ویلکم دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بہت زیادہ امپورڈنٹ ٹاپک کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لاستر دیکھنا ایک کمنٹ آیا تھا ویڈیو پر اس کمنٹ میں لکھا تھا جب سے میں نے برمچارے کا پالن کرنا سٹارٹ کیا ہے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا ہوں اور مجھے تھکن محسوس ہونے لگی ہے اور جب بھی میرا سٹرس زیادہ بڑھ جاتا ہے مجھے سٹرس دور کرنا ہوتا ہے تو میں غلط کام کر لیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سٹرس کو دور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری بوڈی میں جب انرجی اکھٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ جو پلیزر آپ کو ملتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے وہ آپ کی بوڈی میں ایک وائبریشن بنی رہتی ہے اسی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کا سٹرس دور ہو گیا ہو لیکن اس کے بعد اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آپ تھکان اس سے بھی زیادہ محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ انسٹنٹ بلیزر کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے اسی لیے وہ سٹرس نہیں تھا آپ کے دماغ کو وہی چیز چاہیئے تھی جو آپ نے پہلے بار بار کی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے دماغ کو فٹ دوبارہ سے وہی کیمیکل چاہیئے اس لیے آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے اسٹرس ہو رہا ہے مجھے اپنے اسٹرس کو اتارنے کے لیے یہ کرنا ہو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بہت ہی زبردست بات بتاؤں گا جس سے کہ اگر آپ کو اسٹرس ہو رہا ہے اور آپ اپنا اسٹرس دور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگا بچپن کی باتیں آپ یاد کیجئے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ جب ہم کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے یا فکبول کھیلتے تھے ہوکی کھیلتے تھے تو ہم صبح سے شام کھیلتے رہتے تھے لیکن ہمیں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم تھک گئے ہیں بلکہ اس کے بعد بھی اگر آپ پوری رات بھی کھیلنے کے لیے کہیں تو ہم پوری رات تک بھی کھیل سکتے تھے میں صحیح بات بول رہا ہوں کمنٹ میں ضرور بتانا اگر ایسا نہیں ہے لیکن اب ہمارا کھیلنے کا من نہیں کرتا اب ہمارا من ان چیزوں میں لگتا ہے اب ہمارا جو اسٹرس ہے ان چیزوں سے دور ہونے لگا ہے اس سے ہماری سب میں کیا آتا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو ان چیزوں سے ہٹا گے ان چیزوں پر لاغے رکھ دیا ہے تو اب ہمارے دماغ کو وہی چیزیں چاہیے وہی پلیزر چاہیے جو انسٹینٹ کا ہوتا ہے اس لئے اسٹرس اتارنے کے لئے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اگر اسٹرس دور کرنا ہے جب بھی آپ کو اسٹرس زیادہ ہو تو آپ کھیلنے کھلنے لگ جائے کرکیٹ کھیلیے یا کوئی بھی ایسا گیم جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کیجئے آپ کا اسٹرس دور ہو جائے ایک چیز اور بتاتا ہوں اس دنیا کی ایک بہت ہی کڑوی سچا ہے آپ کو بیوکوف بنا کر پیسے کمانے کے لئے یہ دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے آپ کو پچھرا بھی کھلا دے گی وہ کیسے جو آپ گندی موویز دیکھتے ہیں تو وہ ہماری اینے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں سب کی سائیکی کو سمجھتے ہیں کہ سامنے والے سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی موویز دیکھ کر لوگوں کو مزہ آتا ہے اور جب لوگوں کو مزہ آئے گا تو ان کے دماغ میں وہ کیمیکل ریلیز ہوگا آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک ایسی ایجنسی ہے جو اس پوری دنیا کا جو بڑے بڑے بزنسمن ہے ان کے جو بزنس ہے وہ اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں وہ کروڑوں کیوں کمانے لگتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کچھ لیزر کے لیے ہم ان سے پیسے کس طرح سے نکلوا سکتے ہیں چاہے وہ ٹی وی کا ایڈ کیوں نہ ہو چاہے وہ جب آپ روڈ پر چلتے ہیں وہ پیپلیٹس کیوں نہ ہو کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو اب ایک بات بتائیے آپ کوئی بھی کار کا ایڈ دیکھتے ہیں اس میں لڑکیاں کیوں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے کیونکہ وہ ہمارے دماغ سے کھیلتے ہیں اب آپ جب بھی گاڑی لینے کی سوچو گے آپ کو وہ گاڑی یاد آئی نہ آئی لیکن وہ لڑکیاں ضرور یاد آئے گی آپ کے دماغ میں وہ سب سے پہلے تھوٹے ضرور آئے گا پہلے آپ کے دماغ میں گاڑی کا تھوٹ آئے گا گاڑی کے بعد آگا ایک دم سے وہ لڑکیاں کا تھوٹ آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ جس گاڑی کا ایڈ ہو رہا تھا اس گاڑی کا آپ کے دماغ میں ایڈ آئے گا کہ نہیں وہ گاڑی دینی چھوٹے بھئی اس کا ایڈ دیکھا تھا تو اسی لئے اپنے دماغ کو بھی سمجھئے اور دوسرے کی سائیکی کو بھی سمجھ رہے اگر آپ وہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے ایسے کمانے یا کسی بھی فیلم میں اچھیک لیول پر پہنچنا ہے تو لوگوں کی سائیکی کو سمجھنا سٹارٹ کی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے اگر آپ کو اپنی بھوری عادتوں کو چھوڑنا ہے انہوں گندی جو موویز دیکھتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا سا راستہ یہی ہے کہ آپ سمجھئے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کی ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہوں اور وہ فیلم آئی جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ویب سائیڈ پر زیادہ ٹریفک آئے لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو پیسے ملے جو ایڈ کے ہیں وہ صرف اور صرف اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی چل رہی ہیں گلت کام ہوگی وہ سب سارا بزنس پیسوں کا تو اس لئے ان سی جو کو سمجھئے اور اچھی چیزوں پر اپنا ٹائم انویسٹ کیجئے وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا نہیں تو یہ چیزیں آپ کو پرباد کر دیں گی اور ایک لیول ایسا آئے گا جہاں پہ آپ کا دماغ کام کرنا ہی بند کر دے گا دیکھو آپ ہمیشہ 20 سال یا 25 سال کے دور رہنے والے نہیں ہیں ایک نہ ایک دن آپ کو بھوڑا بھی ہونا ہے تو اگر آپ یہ کام کریں گے آپ ٹائم سے پہلے ہی بھوڑے ہو جائیں گے کسی لائک نہیں رہیں گے اور اگر آپ کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد اب آپ کو ان ساری گلتیوں کا احساس ہوگا کہ ہاں میں نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں اور کچھ لوگ کو کمنٹ تو اس طرح سے آتے ہیں جیسے وہ اتنے گرو کا کام کر رہے ہیں کوئی کوئی تو ایسے لکھتا ہے کہ میں دن میں چار بار کرتا ہوں میں دن میں پانچ بار کر لیتا ہوں تو یہ کوئی انعام کا کام تو ہے نہیں ایک کوئی سمجھنا چاہیے کہ ابھی تو آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں اتنے بار کر لیتا ہوں ہمارے اندر سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ آج کل کورس بہت زیادہ بیچ رہے ہیں لوگ کس طرح کے برمچاری کے کورس ہو گئے آپ کو کچھ بھی پیسے کے لیے کچھ بھی آپ کو دے دیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہوں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف آپ کو دینا ہے پیسے کمانے آپ کی جب سے پیسے نکال لیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ برمچاری کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کی دھارمک پستک ہے اگر ان کو بھی آپ ایک بار پڑھ لوگے اچھی طرح سے بہت ڈیپلی سمجھ سمجھ کے ایک بار پڑھ گے دو بار دس بار بیس بار جتنی بار بھی جب تک وہ سمجھ میں نہ آیا آپ پڑھتے رہی ہیں تو وہی آپ کا دماغ ریفریش کر دے گی اور آپ سمجھنے بھی لگو گے چیزوں کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سٹارٹ کر دو گے تو ان چیزوں میں ٹائم اور پیسہ بلکل برباد نہ کریں کہ کوئی کورس خرید لیا ہے یا ہم نے کہیں پہ بھی کچھ بھی اس طرح سے کوئی بابا مل گیا ان چکروں میں بلکل مت رہیے اپنے دماغ کا استعمال کیجئے جو آپ کے آئیڈل ہیں جو اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں جو سکسیسفل ہو چکے ہیں کہ لیول پر پہنچ چکے ہیں ان کی بائیوگرافی پڑی ہے ان کے بارے میں دیکھیں کیسے پہنچیں یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل آدمی ہیں انہوں نے سب نے برمچاری کا پالن کیا ہے اس لئے وہ یہاں پر آج پہنچے ہیں کیسے کیونکہ برمچاری کے پالن میں صرف یہی چیزیں نہیں آتی کہ گندی موویز نہ دے گے گلت کام نہ کریں اس کے باوجود بھی برمچاری میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کی گلت کام جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا اقدم سٹریٹ فورڈ رہنا اور بہت ساری عادتوں کو چینج کرنا تو یہ ساری چیزیں برمچاری کے پالن میں ہی آتی برمچاری کا پالن کا مطلب یہ ہے اگر آپ برمچاری کے پات پر چلیں گے اچھے کام کریں گے اوپر والا بھی آپ کا ساتھ دے گا ایک سب سے کومن سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم گلت کام نہیں کریں گے جو سپم ہے وہ ہماری بوڑی کے اندر اکھٹا ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ نکل جائے گا بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا آپ دھیان رکھیں جو نیچرل طریقہ ہے نا نیچرل جو وہ ہے اس میں کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن کوئی چیز نیچرل بنی ہوئی ہے یعنی پرکرتک حساب سے بنی ہوئی ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اکل نہیں دے سکتے اور وہ آپ زبردستی نکالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا ہی ہوگا آپ یہ کام غلط کام مت کیجئے اگر نکلنا ہوگا تو نکل جائے نائٹ فول سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی ہے بوڑی میں اگر کوئی چیز اکھٹی ہو جاتی ہے تو وہ بہار تو نکلے گی اس کا مدب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کام کرنا سٹارٹ کریں ایسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بوڑی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اکھٹی ہو رہی ہے اور وہ زیادہ ہو جاتی ہے نائٹ فول ہو جاتا ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک ایسے بولتے ہیں اس کو یہ نیچرل طریقہ ہے ایک پرکرتک طریقہ ہے تو اس میں اتنے ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر نائٹ فول ہو جاتا ہے پھر کنٹینو رکھیں لیکن اپنے آپ سے کچھ نہ کریں آپ ایک بات بتائیے کہیں پر بھی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کسی پرانی پستک میں یا کہیں بھی یہ کام کرنا صحیح ہر دھرم کی کتاب میں اس چیز کو بالکل غلط بتایا ہے کہ اس طرح سے ویڈیو ناز کرنا بالکل غلط ہے تو جب ہر جگہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کیوں اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ایسے غلط کام نہیں ہے ہم کیا کریں اس چیز کا مطلب ہم کر بھی لیں گے تو کیا پروڑم ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز پہلے سے ہی ڈسکرائب ہوتی ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس سے کوئی پروڑم نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نون ویجیٹیرین ہیں تو کیا برمچاری کا پالن کر سکتے ہیں دیکھو نون ویجیٹیرین اور ویجیٹیرین میں اس کے بارے میں بالکل صحیح طرح سے تو نہیں بتا سکتا لیکن ہاں نہ بتا سکتا ہوں کہ ویجیٹیرین اگر آپ ہیں تو اس میں فائدے ہیں کیونکہ اس میں گرم چیزیں نہیں ہیں تو اس لئے آپ کا نائٹ فال ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا وہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو اس میں آپ کا نائٹ فال زیادہ ہوگا تو اسی لئے ان دونوں میں فرق سمجھ لیے آپ اگر ویجیٹیرین ہو نائٹ فال کم ہوگا لیکن اگر نون ویجیٹیرین ہو گرم چیزیں ہوتی ہیں گرم چیز زیادہ کھاؤ گے تو نائٹ فول زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کا مدب یہ نہیں کہ آپ کا برمچاری کا پالن ٹوٹ جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے برمچاری کا پالن آپ کرتے رہے ہیں جیسے ہی نائٹ فول ہو اگلے دن سے فریکنٹیو رکھیں ایسا مت کیجئے یا اپنے آپ ڈی موٹیویٹ مت کیجئے کہ ہمارا برمچاری کا پالن ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے اگر کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو کوئی پروبم نہیں ہے تو دوستو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں ایسے ہی بولتا رہا بولنے کے لئے میں ایک سال تک بھی ہول سکتا امید کرتا ہوں کہ آئی ہوپ آپ کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے لیکن اگر آپ کو اور بھی سوال پوچھنے ہیں اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا ہمیشہ لڑتے رہیے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جل جب تک کے لئے thank you so much take care and bye bye موسیقی